بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں میری خواہش آپ سے کہ یہ دسوے امام کی بہن سگی بہن بڑی آپ بلکل بیوی زینب اور مولا حسین جیسا ہے نا میں ایسے کمپل نہیں کرنا شہزادی زینب شہزادی زینب ہے لیکن میں آپ کو بہتا کہ دعائیں کی قبولیت کے لیے بیوی حکیمہ خاتون کا واسطہ دے کر آپ بیوی کو بولو کہ جو ہے آپ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو بول کے یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ پریشانی دور پر ہے بہتا عجیب معاستہ ہے بیوی حکیمہ خاتون کا روح جب تم زیارت پڑھنا تو یہ جملے بولنا سلام علی کیا بیوی حکیمہ خاتون آپ کی پوری زیارت ایک اتنے ہی سلام کرنا لیکن بیوی حکیمہ خاتون کو روز کرو اور سلام علی کیا بیوی نرجس خاتون یہ دونوں بیویوں کے نام لینا اس لئے کہ وہ سامنے کے اس ذریعے کے بی بی حکیمہ خاتون اس خاتون کا نام ہے کہ دعا آپ یقین کرو کتنا مجرم وعدہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کئی علماء سے سنا کہ یہ واسطہ یہ واسطہ کر دیکھ شادی کے لئے اس لئے کہ بی بی نرجس خاتون کے ساتھ جو شادی کے روایتے ہیں بی بی حکیمہ خاتون کے بات کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو ماں باپ دعا کریں لڑکی دعا کریں بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت پڑھ کے دسوے امام کی بہنگی کہ آپ اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو بھول کر میری بیٹی کی شادی کروا داؤ ہیپی میریڈ لائف کے لئے رس کے لئے بہت اچھا واسطہ بھی بھی حکیمہ خاتون کا اور ایک بات آپ کو بتا دو کہ دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام یہ دو اماموں کا وہاں واسطہ دے کر اللہ سے آج کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اگر کوئی واسطہ دے کر دعا کرے عبادت کے لیے دیکھیں ہم مجھے شوق ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کسرت کے ساتھ کرتا لیکن نہیں کرتا شیطان غالب آجاتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز شر پڑھوں لیکن نہیں پڑھ سکرا میں چاہتا ہوں کہ کسی غریب کی مدد کروں میں نہیں کر سکرا میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی یتین کے سر پہ ہاتھ پھرو مجھے توفیق ہی نہیں مل رہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میوزک چھوڑ دوں لیکن میں نہیں سنتا اس لئے کہ دوستوں دسوے امام کے لیے متوقع جیسا ظالم نے میوزک کے لیے داحتا میں نہیں بولتا ہوں وہ واقعہ میں نہیں پڑھتا اس زمانے میں میوزک اپنے پیک پہ دی دربار میں مولا کو ملا گیا وہ میوزک لگا رہا تھا آپ جا کے لیویٹوں میں دیکھوا حیات الخلوب میں اللہ مجھدی سی نے بھی لکھا نجم الحسن کا لاروی نے بھی لکھا چودہ ستارے میں اور بیہار کی بھی روایت ہے جو ناپسندیدہ عمل ہے امام کا وہ میوزک کو چھوڑ میوزک کو چھوڑنا میں کیا کروں میرے بولا امام علی نقی علیہ السلام کی جو صیرت کا عمل ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو آج کے بعد اپنے گھروں سے اس بیماری کو ہٹا دو میں چاہتا کہ میں عبادت کروں اور میں عبادت نہیں کر سکتا کہ شیطان میرے اوپر غالب آگیا تو اس کے لیے کیا کہا گیا اس کے لیے کہا گیا کہ you just give the واسطہ of امام علی نقی علیہ السلام and امام حسنِ عسقری علیہ السلام to اللہ جیسے ہر امام کے لیے کہا گیا کہ یہ واسطہ دو اس امام کو اس دعا کے لیے واسطہ دو جیسے آخرت کے لیے بات کرو life of the dead کے لیے تو کہا گیا life of the dead کے لیے اللہ کے رسول کی حدیس ہے جو میں بے بیان کر رہا کہا گیا میرے میرا واسطہ دو میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو مولا حسن میرے دونوں بیٹے حسن رنسان کا ہو آخرت کے لائف ہم رہے دے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا پھر انشاءاللہ جاؤں گا کبھی اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا کوئی بیمار ہے کوئی ایمن تمہارا شہر مثال کی طور پر حزبن وائف کے اوپر ظلم کر جو نہیں کرتا میں ایک بات بول رہا تو اگر ظلم کر رہا ہے تو بیمی باستہ دے اگر کوئی آپ کا باس آفس پہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا جو عام طور پر حسن میں نہیں ہوتا میں جنرل بات کر رہا اگر کوئی بھی ظلم کرے ظلم چھوڑا بھی ہوتا ظلم بڑا بھی ہوتا تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا وہ باستہ دے اللہ کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کا اور مولا کا باستہ دیکھ کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو جلدی خبول کرتا اللہ اس کی دعا کو جلدی خبول کریں